موسیقی موسیقی یہ سینٹ کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ ہے کسی میں حمد جو اب پاکستان کے جادوی سپینر عبرار احمد کو دنیا پر چھا جانے سے روک سکے؟ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں لگتا کار کو موقع ملا تو اپنی خودداد صلائیتوں سے اس نے دنیا کو بتا دیا کہ اب کرکٹ اور دنیا اس کی مٹھی میں ہے کراچھ سے تعلق رکھنے والے دنیا میں اب میسٹری سپننر کے نام سے مشہور ہونے والے ابرار احمد نے ٹینس کی گیند جب تھامی تھی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ہی دن میں دنیا پر چھا جائے گا تان ٹیس میں ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد نے نہ صرف اپنا انتخاب درست قرار دیا بلکہ ابتدائی ساتھ وکٹے حاصل کر کے بڑے بڑے کرکٹ پڑھنے تو کو حیران کر دیا ابرار کی پرفارمز اس لحاظ سے بھی شان نہ رہے کہ اس نے انگلینڈ جیسی ٹیم کے بڑے بڑے بلے بازو کو اپنی جادوی گھومتی گیندوں پر پویلین کی راہ دکھائی یہی نہیں ان بلے بازو کے ہوش ٹھکانے لگائی جو پاکستان کے چوٹی کے گیند بازو نسیم شاہ حال سعوف کو بھی کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے ابرار احمد نے انگلینڈ کے جارحانہ بیٹنگ کرنے والے ٹاپ فائف بلے بازو کیرم بال سے بیٹ کیا اور ان کی جانب سے کاؤنٹر اٹیک کے باوجود اپنی لیندھ پر بالنگ کرتے رہے ابرار کی امدہ بالنگ کے باعث قومی بالر ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں ساتھ ہی ابرار کی تاریخ میں قومی کھلاڑیوں کے علاوہ سرحد پار سے شخصیات بھی ٹویٹس کر رہی ہیں ملتان ٹیسٹ کے پہلے روز انگلیش کھلاڑیوں زیک رولی اور بینڈ ڈکٹ نے اوبننگ کی لیکن دونوں کی پارٹنرشپ نو آورز بھی مکمل نہ کر سکی بینڈ ڈکٹ کی وکٹ لیتے ہوئے انگلینڈ کی اہم شراکت توڑ ڈالی اس کے بعد سپین بولر ابرار نے ہی بینڈ ڈکٹ کو جوروٹ ہیری بروک کو کپتان بینڈ سٹروکس کو ویل جیکس کو ٹیم رنز پر پرویلین بھیج دیا ابرار احمد کو راولپنڈی ٹیسٹ میں شامل نہ کرنے با پاکستان کی منیجمنٹ کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابرار احمد نے اس سیزن کی قائدزم ٹروفی میں تین تالیس وکٹیں حاصل کی جو اس سال کسی بھی بولر کی سب سے زیادہ وکٹیں ہیں اور یہی کارکردگی ان کی پاکستان ٹیم میں پہلی بار شمولیت کا سبب بنی ہے چوبی سالہ ابرار احمد کے والد کا تعلق شنکیاری سے ہے جبکہ ان کی والدہ لاہور سے تعلق رکھتی ہے والد کا ٹرانسپورٹ کا کام ہے اور یہ فیملی کافی عرصے سے کراچی میں مقیم ہے ابرار احمد کی پیدائش کراچی کی ہے انہوں نے کرکٹ اپنے علاقے جہانگی روڈ کی گلی محلے کی ٹینس بال سے شروع کی ابرار احمد بتاتے ہیں میرے بڑے بھائیوں کو کرکٹ کا شوق تھا وہ نشتر پارک اور دوسرے میدانوں میں جا کر کھیلا کرتے تھے میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا اور انہیں کھیل دے ہوئے دیکھا کرتا تھا ابرار احمد کی ٹومیسٹک کرکٹ میں امدہ کارکتگی سے کوچ مکی آرثر بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے ابرار احمد کہتے ہیں میں نے پروفیشنل کرکٹ میں آنے کے بعد ویسنلیز کے سننیر نارائن اور سرلنگا کے اجنتا مینڈس کی ویڈیوز باقائدگی سے دیکھی ہیں کہ یہ دونوں والرز کس طرح بیٹس مینوں کو ٹریپ کرتے ہیں ابرار احمد نے اب اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ لمبی ریس کے گھوڑے کی طرح ابرار اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کرے گا پرائم نیوز کراچی